پرندوں کی مارکٹ میں اس وقت قیمتیں کس روح جان پر ہے ہم اکتوبر دوہزار چوبیس میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکٹ میں پرائیسز پرندوں کی بڑی ہیں یا کم ہوئی ہے تصویروں کے لیے حادث مکمل پہچان کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچ سکیں اور ایکچول حقیقی قیمتیں آپ جان سکیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور ہم برڈز پلینر چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر اگر ابھی تاک آپ نے سورے اخلاص اور درودہ ابراہیم نہیں پڑھا تو کینڈلی پڑھ لیجئے گا ہم بات کریں گے تمام پرندوں کی پرائسیز کی جو کہ کمرشل برڈز ہیں تو آج کی ویڈیو ہم اسٹیلین پیرٹز سے سٹارٹ کریں گے اور آئیسہ اسٹا تمام بڑے برڈز کو ڈسکس کریں گے تصویروں کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے ہم اسٹیلین پیرٹز کی بات کرتے ہیں پکچر آپ دیکھ رہے ہیں جسے ہم بجری توتے یا بجیز بھی کہتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ کلر موجود ہیں جیسے گرین کلر ہے بلو کلر ہے اس کے علاوہ اس میں پائیڈ آ جاتا ہے ییلو کلر آ جاتا ہے پھر اس میں فیلو آ جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈ آئی آ جاتا ہے البائنو آ جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آم بجری جو کہ بلیک آئی گرین کلر بلو کلر یا پائیڈ میں ہے ان کی پرائسیز ان کا جوڑا جو ہے وہ مارکٹ میں چھ سو سے سات سو روپے میں آم جوڑے کی پرائس ہمیں مل جاتی ہے آج سو کا پیر ہس کے مل جاتا ہے اگر ہم کنگ سائز میں آ جائیں تو پندرہ سو تک کنگ سائز ہمیں پیر اچھا مل جاتا ہے بجری میں اگر ہم بات کریں ٹی سی بی وغیرہ کیا تو ٹی سی بی جو ہے یہ آل موسٹ ہمیں ہزار بارہ سو کے قریب مل جاتا ہے جورا اگر اچھی کوالیٹی میں ہو تو پندرہ سو تک بھی چلے جاتا ہے اگر ہم ریڈ آئی آم بجری کی بات کریں جو ییلو یا وائٹ کلر میں ہوتا ہے جسے البائنو یا لوٹینو کہتے ہیں تو اس کی پرائس میں کوئی خاص فرق نہیں اگر آم جورا سات سو کا ملتا ہے تو یہ آٹھ سو کا مل جائے گا اس سے زیادہ فرق نہیں ہے البتہ میں نے کنگ سائز کی بات کیا ہے کہ کنگ سائز کا ریڈ ذرا الگ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں زیبرا فینچ کی زیبرا فینچ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس میں تین چار کلر میں اثر ہوتے ہیں جیسے گری کلر مجود ہے اس کے علاوہ وائٹ کلر ہے فان ہے جو کہ ہم ملتا ہے اگر اس کے جورے کے ہم بات کریں تو یہ چھے سو سے سات سو کے درمیان اس کا جورہ بھی مل جاتا ہے بریڈر پیر کی میں بات کر رہا ہوں بچوں کی بات نہیں کر رہا تو ڈیفینیٹلی بچوں کی پرائسز کم ہوگی تو چاہے وہ فان ہو سلور ہو گری ہو یا وائٹ ہو ان سب کی پرائسز آل موسٹ سیم ہوتی ہیں چھے سو سے سات سو روپے کا جورہ ہے اور اگر ہم کنگ سائز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی کینگ سائز ہزار سے بانہ سو تک جورہ مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جاوا فنچ کی تو جاوا فنچ میں تین چار منٹیشن پائی جاتی ہیں کلر کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں وائٹ جاوا سلور جاوا اور گری جاوا سب سے پہلے ہم گری جاوا کی اگر بات کریں تو گری جاوا کی پرائس اس وقت کافی ڈاؤن ہے جو کہ پنجاب میں اس وقت عام پرائس دو ہزار پے میں ہس کے جورہ مل جاتا ہے بریڈر پیئر اگر ہم بات کریں سلور جاوا کی جو کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں سلور جاوا بلیک آئی تو اس کا پیئر تین ہزار پین تیسو کے درمیان مل جاتا ہے تین ہزار نارمل ہے پین تیسو ایڈیا کے لحاظ سے جیسے اسلام آباد مہنگے ایڈیاز ہیں تو وہاں پر ایٹ اوپر نیچے کیونکہ لوکیشن میٹر کرتی ہے تو پرائس اوپر نیچے ہو جاتی ہیں وائٹ جاوا کی بات کریں تو چار ہزار سے پین تیسو کے درمیان جاوا کا اچھا بریڈر پیئر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں فان جاوا ہے اوپل جاوا ہے جو کہ فیلال کمرشل ہے باقی آئی موٹیشن بھی ہیں ان کی طرف میں نہیں جا رہا میں نے کہا ہے کہ میں کمرشل موٹیشن میں رہوں گا آہ تو فان اور اوپل کے اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ دس سے بڑا ہزار پیئر کا جوڑا جو ہے وہ بریڈر پیئر اس میں مل جاتا ہے مزید پرائسز بھی ہزار دو کا اوپر نیچے فلکچویشن ہو سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں بریڈ کرواتے ہیں وہ مارکٹ میں انہیں کم ریٹ ملتا ہے تو وہ لوکل کسمر کو مارکٹ سے ہزار دو اوپر دے دیتے ہیں تو اس لئے بارہ ہزار کی بجائے دس ہزار دس کی بجائے ناؤں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بریڈر پیئر کی اسی رینج میں پرائس ہمیں ملتی ہے اب ہم لوف برڈ کی طرف آتے ہیں لوف برڈ کو ہم فیشر سے اگر سٹارٹ کریں تو فیشر کا جو جوڑا ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان ایریے کے لحاظ سے پندرہ سو کا بھی جوڑا کہیں سے مل رہا ہوگا کہیں سے اٹھانہ سو کا بھی ملے گا میکسیمم دو ہزار میں آپ کو فیشر کا جوڑا مل جائے گا اگر ہم لوٹینو ریڈ آئی کی بات کریں تو لوٹینو ریڈ آئی کا جو جوڑا ہے یہ بھی تقریباً پچیس سو تاک ہمیں مل جاتا ہے بائیس سو سے پچیس سو کے درمیان بریڈر پیئر لوٹینو کامن لوٹینو کا ہمیں مل جاتا ہے اگر پرسناٹا لوٹینو کے ہم بات کریں جس کی چونچ ریڈ ہوتی ہے پکچر آپ دیکھ رہے ہیں بلیک آئی میں ہو تو دو ہزار بائیس سو کے درمیان پیئر کی پرائس ہے اور اگر یہ ریڈ آئی میں ہو تو تین ہزار پینتی سو بریڈر پیئر کی پرائس ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر جتنے ڈیفرنٹ برڈ ہیں جیسے جو ہے پار بلو ہے اپلائن ہے تو ان کا جوڑا بھی آلموسٹ دو ہزار کی فگر میں ہی ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم لوٹینو بلیک آئی کی بات کریں تو پچیس سو سے تین ہزار کا جوڑا اگر ہم لوٹینو ریڈ آئی کی بات کریں تو پانچ سے چھ ہزار کا بریڈر جوڑا مل جاتا ہے اسی طرح آپ نئی موٹیشن آ رہے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا کمرشل بریڈ پر رہوں گا اسی پر ہی بات کروں گا جو کہ عام ہمیں دکھتے ہیں اب ہم بات اب اس میں فیشر میں بلو فیشری گرین فیشری سارے انکلوڈیڈ ہے روزی کولی سارے انکلوڈیڈ ہے اس میں یہ چیزیں ان میں رکھیے گا اب ہم آتا ہے کاکٹیل کی طرف اگر کاکٹیل گریے کاکٹیل کی ہم بات کریں تو گریے کاکٹیل جو ہے یہ ہمیں دو ہزار پچی سو میں جوڑا مل جاتا ہے اگر ہم کریم کلر کا جو کاکٹیل ہے وید بلیک آئے تو اس کی بھی آلموس پچی سو تک پرائس ہے اگر وہ ریڈ آئی میں آ جاتا ہے تو وہ تین ہزار پینتی سو میں ہمیں جوڑا مل جاتا ہے اگر ہم اینو پیور وائٹ وید ریڈ آئی کی بات کریں تو وہ چار ہزار پینتی سو سے چار ہزار تک اگر ہم وائٹ بلیک آئے کی بات کریں تو پچی سو سے تین ہزار تک اس کا کاکٹیل کا جوڑا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم رنگ نیک کی بات کریں گرین پیرٹ کی بات کریں تو بریڈر پیر اس وقت ہے چونکہ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو دس سے بڑا ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے اگر ہمیں پیور یہ چیزیں میں رکھے گا جس کی ایج کنفرم ہو اس وقت اتنے میں ہے پوسیبلیٹی ہے کہ ایریے کے لحاظ سے پندرہ ہزار میں بھی کوئی سیل کر رہا ہو اور ایریے کے لحاظ سے کوئی نو ہزار میں دس ہزار میں بھی سیل کر رہا ہو لیکن فگر دس سے بارہ ہزار کے درمیان ہی آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو عام سٹرابری فینچ وغیرہ ہے اس کا پانچ چھے سو کا جوڑا میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو جتنے بھی برڈز ہیں ان کی پرائیسز کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہیں جیسے فاختہ ہیں فاختہ ڈب ہے اس کا بھی سات آر سو روپے کا جوڑا مل جاتا ہے تو پرائیسز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے یہ میں بیچنے کی پرائیسز بتا رہا ہوں دکان دار اتنے میں بیچنے ہیں اگر خریداری کی ان کی بات کریں تو وہ ہمارے سے کم پرائیس میں خریدیں گے کیونکہ انہوں نے پرافٹ رکھ کر دانہ کھلانا ہے تو آگے سیل کرنا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھئے گا اگر آپ برڈ کے شکین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ برڈ کا کاروبار کریں تو کم پرائیسز میں اچھی چیز ہری اتنے کی کوشش کریں اور اس پر انویسٹ کر کے اپنے کاروبار کو آگے لے کر چلیں تو جانے سے پہلے اگر آپ برڈز کے کیلشیم ویٹامنز ان کے جولے دانہ ساف کرنے والی مشین فینسی سٹینڈ وغیرہ انڈو میں سچوزیں نکالنے والی مشین کیلشیم چاک ہمارا میاری بریڈنگ پاؤڈر ہے اس کے علاوہ میڈیکل باکس ہے ویٹامنز کے ڈواپس ہیں سافٹ فوڈ ہے دانہ ہے کچھ بھی حریر نہ چاہیں کانٹیکٹ کریں 0347 442 611 سات پر اور اپنے گھر میں آرڈر مگوائیں تینکی سو مچ جو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ